اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ آج ہم انشاءاللہ العزیز سورے بقر کی آیت نمبر 122 اور 130 کا ترجمہ اور تفصیح کریں یا بنی اسرائیل اذکرو اے بنی اسرائیل یاد کرو نعمتی اللہ تھی انا عمت علیکم ہمارے وہ احسان جو ہم نے تم پر کیے وانی فضلتکم علی العالمین اور تم یاد کرو کہ ہم نے تمہیں فضیلت دی اہل عالم پر وَتَّقُوا يَوْمَلَّا تَجْزِ نَفْسُنَ عَنْ نَفْسِنَ شَيْئَا اور درو اس دن سے دس دن ناکام آئے گی کوئی بھی جان کسی بھی جان کی طرف سے کچھ بھی یعنی کوئی شخص کسی کی طرف سے کوئی بھی کام نہیں آئے گا وَلَا يُقْبَلُ مِنْهَا عَدْلٌ اور نا قبول کیا جاوے گا اس کی طرف سے بدلا وَلَا تَعْفَعَهَا شَفَاعَتٌ اور نہ کام آئے گی اس کو سفارش وَلَا هُمْ يُوَا سَرُونَ اور نہ ان کو مدد پہنچے کی اوپر کی آیت تک بنی اسرائیل کے متعلق جن خاص مضامین کا بیان کرنا مقصود تھا وہ تو اپنے احتتام تک پہنچ گیا اب ان مضامین کی ابتدائی تمہید جس کے اجمال کے میں یہ سارے اضامین تفصیلیں تھے اس کو دوبارہ پھر بیان کرتے ہیں جس کا مقصد یہ ہے کہ تمہید کا مضمون خاص یعنی ترہیب کے لیے انعام عام اور خاص کا یاد دلانا اور ترہیب کے لیے قیامت کو پیش نظر کر دینا باوجہ تقرار کی اس لیے ہم باورد دورا رہے ہیں تاکہ خوب ذہن نشین ہو جائیں کیونکہ مقصود آزم کلیات ہوتے ہیں جن کا خود احتزار جو ہے ان کے اختصار کی وجہ سے سہل اور آسان ہوتا ہے اور باوجہ جامعیت اور ان طباق کے ان کے ذریعے سے ان کے جزدیات کا محفوظ رکھنا آسان ہوتا ہے اور محاورات میں یہ طرز بلیگ بھی آلہ درجہ کا سمجھا جاتا ہے یہ مفصل اور متول یعنی تفصیلوں اور لمبائی سے بات کرنے سے پہلے ایک مجمل عنوان سے اس کی تقریح کر دی جائے جس کا قدر مشترک تمام تفاصیل کے سمجھنے میں اس کے لیے معاین اور مددکار ہوئے اور آخر میں بطور خلاصہ اور نتیجہ تفصیل اسی مجمل عنوان کا پھر انہوں نے دوبارہ سے اعادہ کیا کہ پھر دوبارہ اعادہ کیا جائے مثلا یہ کہا جائے کہ تکبر بڑی مذر خسلت ہے اس میں ایک ضروریہ دوسرائیہ دس بیز مذررتیں گنوا کر پھر آخر میں کہہ دیا جائے کہ غرص تکبر بڑی مذر خسلت ہے اسی طور پر اس آیت یابنی اس آئیلہ کا اعادہ فرمایا کیا ہے یعنی دوبارہ سے بیان کرنا یہی مقصود تھا تاکہ وہ یہ بات جو ہے اس کے لیے خوب جو ہے ذہن نشن ہو جائے اور دوسری آیت میں ہے کہ درو اس دن سے جس دن کوئی شخص کسی طرف سے کوئی بھی مطالبہ اور حق کے واجب ادا نہیں کر پائے گا نہ کسی طرف سے کوئی معافظہ بجائے حق کے واجب کے قبول کیا جائے گا نہ کسی کو کوئی سفارش جبکہ ایمان نہ ہو مفید نہیں ہوگی کوئی فائدہ ماننے ہوگی یعنی قیامت کا دن تو ایک ایسا دن ہوگا اس کی ایسی دہشت ہوگی کہ ہر انسان کہے گا نفسی 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 کہ آج میری جان بچے ہر کوئی قریب تر قریب ماں بیٹے سے بیٹا ماں سے باپ بیٹے سے باپ بیٹے تمام ایک دوسرے سے چھپے پھریں گے یہ کوئی مجھ سے نیکی نمان ایک دوسرے سے چھپے پھریں گے تو دیکھیں وہ ایسا دن ہوگا ایسی اس کی دہشت ہوگی ایسا اس کی حیبت ہوگی کہ ہر انسان کہے گا نفسی نفسی آج میری جان بچے مجھے کسی کی کوئی پرواد تو کہتی کہ اس دن کسی کی بھی کوئی سفارش چلے گی بھی نہیں نہ ان لوگوں کو کوئی بازور بچا سکے گا ان کی مدد کے لئے بھی کوئی نہیں آ سکے گا تو اللہ سے دعا کریں کہ اللہ پاکہ میں آخرت کی تیاری کرنے کی توفیق عطا فرمائے وما علینا إلا البلاو جاید سفارش چلے گا